بقی امام کو خوصہ پیش کرتے ہوئے عدیل دعوت کی دعا مانتے ہوئے اللہ اللہ صلی علیہ محمد وآلی محمد وآلی محمد وآلی اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد وآلی محمد وآلیم لو ان شیخ کرتے ہیں وآلی محمد وآلی محمد وآلی 목دری وآلی محمد وآلی محمد وآلیwe موسیقی مولانا و مولا سکرن جدل حسن والحسن والحسن بالقاوس محمد اللہ عنہ صلحہ محمد وعالی محمد معجل وغالبت قیبین الطاہرین الصادقین الشافعین المظلومین اللہ عنہ صلحہ محمد وعالی محمد وعالیم موسیقی 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 آپ سے واضحین کی آزوی کو ہم سب کی نوپری کو قبول کرنا اور عمر و ممنین صلی اللہ علیہ وسلم کے متوسلین میں ہم اسمارہ بلا ہے قرآن اکیم اور اہل بیت کو جدا نہیں کیا جا سکتا پیغمبر وصیت میں دو ہی اصحاب سے چھوڑ کے گئے قرآن حکیم کو برکت ہے کہ اس برکت کو جذب نہیں کیا جا سکتا روحوں میں فکر میں جب تک جس ادارے سے قرآن آیا ہے اسی ادارے کے جا آئے ہوئے اور بلا شک جس ادارہ سے ادارہ الہیہ سے ادارہ نور حق سے ادارہ تجلیات بروردگار سے جہاں سے قرآن آیا ہے وہاں سے آنے والے معلم حضرات محمد و آل محمد ہیں امت کی ذمہ داری یہ نہیں کہ وہ معلم قرآن بنے و آل محمد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان سے قرآن سکتے اب چاہے کوئی کسی منصف کا امتی ہو صاحبی ہو محبتس ہو اس کی عزت اتنی بڑھت ہوگی کوئی جتنا ان کے درواحے سے ادارہ سے پہلائیں کے لیے مختصر رہے گا ان کے مقابلے میں آکے پہلائن ادارے بنانے سے عزت نہیں مجھوا کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اس لیے کوئی پہلائن ادارہ مت کنائی ہے کہ ہم تو فلان گروپ سے لیں گے ہم تو فلان گروپ سے لیں گے گروہ بنانے کی جانتہ آپ کو نہیں ہے قرآن بھی اللہ کا ہے اس کے مولنم کون ہے وہ بھی اللہ جمعہ ہے اور اندہ نے ان کو اہلِ ذکر فسولو اہلِ ذکر ان کن تو ناکھالیمون کہہ کے ہمیں فاغن کر دیا کہ ہم اہلِ ذکر کے سوا پہلے تو اہلِ ذکر کو پہنچانیں اور پھر کوئی سوال ادھر ادھر سے نہ پوچھیں صرف انہی کے دروازے سے ان کو آسش کریں تو اب یہ اہلِ ذکر کی تعویل لوگوں نے اپنی اپنی مرضی سے کر لی اب آج باہت تعویل پر ہوگا اب ایک قرآن کا کوئی ایک کوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں تعویل کی مثالیں نہ ہوتا تعویل تو وہ لفظ ہے کہ قرآن اکیم میں میں نے پہتھی منجلس میں عزبیا تھا کتنی بار مسلسل اللہ نے اس لفظ کو خود سے بیان کی اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس لفظ کو کتنے سوروں میں بار بار بیان کر رہا ہے لفظ تعویل کو تو اللہ چاہتا ہے کہ امت تعویل پر متوقع ہو جائے بہت 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 دیکھیں قرآن برکت ہے اور بچوں کو اور بڑوں کو سب کو براہر سے قرآن سے توصل کرنے کی ضرورت ہے نیا اس حسنہ اتوار کے دن کا شروع کیا ہے اگر آپ ہمارے پروگرامز کو دیکھتے رہیں تو کوشش کریں کہ تشریف لائیں تفسیر کے حوالے سے مگر ہم یہاں جب تفسیر بیان کرتے ہیں تو عنوان تفسیر ہوتا ہے تفسیر کے ساتھ اولیت کسے ہم دیتے ہیں وہ تابید ہو ہمم한 لفظ تفسیر کے انڈر میں مکتبِ آلِ محمد میں تابید کو برابر احمیت ساتھ ساتھ رہتی ہے تابید کی لگ نشستیں نہیں ہوتے تفسیر قرص تعویر اب تعویر کہے جب آپ سمجھنے ہیں تو آپ لکھ بڑھیں گے اللہ نے کیوں بار بار ہمیں تعویر پر متوجہ کیا ہے یہ صرف ایک ذاکر کا ہے خطیب کا یا ایک طالب من کا مجیسے کے یہ بنایا وہ مضمون نہیں اللہ نے قرآن میں ہمیں تعویر پر خود انوائٹ کیا اس لئے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لکھ سے تعویر کو قریب سے سمجھ دیں ٹھیک ہے ہماری ذمہ داری قرآن فہمی کے لئے ماشاءاللہ اس کی برکت یہ ہے ہمارے اس سلسلہ کی تفسیر تو بیان ہو ہی رہی ہے اس میں بچوں کے لئے صرف آتا گھنٹا ہوتا ہے اور آپ کو مجھے فقد رہے کہ ہماری قوم کے پئی پنیار خوش وقت بچے ایسے ہیں کہ انہوں نے کئی ایسے سورے یاد چلنی ہیں جو عموماً بڑا ہوئی یاد نہیں اور ہم نے یہاں تحریک شروع کی ہے کہ جو نئے سورے ہیں تیسویں بارے کے چھوٹے چھوٹے سورے بہت طویر سوروں پر ہم کسی کو ذہمت نہیں دے رہے وہ اپنا اپنا مقدر ہے ضرور یاد کیتی ہے لیکن چھوٹے سورے جو عموماً کم یاد ہوتے ہیں اس کے لئے ہم بڑوں کو بھی ذہمت دے رہے ہیں بڑے بھی یاد کر رہے ہیں چھوٹے بھی یاد کر رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے جب ہی جگہ پہ آپ آتے ہیں کام بطورہ اسائنگمنٹ شروع ہوتا ہے تو جو کام بندتوں سے نہیں ہو چکا ہوتا وہ کام ہونے لگتا ہے درود پڑھ لیجئے محمد وعالی محمد اللہ 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 سیارا محمد وعالی محمد وعالی تفصیل کو چند لوگوں کا کام ہوتے ہوگیے اگر آپ مومنین ہیں تو مومنوں ہی کے لیے تفصیل ہے اور تفصیل اور مجلس میں کوئی خاص فرق نہیں مجلس میں ہم مضمون کو ایک نقطہ پر منجمن نہیں لگتے مگر تفصیل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک سورہ دیتے ہیں اور اس کے تمام گوشوں پر مفتگو جاتے ہیں تمام سورہ پر بحث میں تبدی منزل تعمیر کی منزل محمد وعالی محمد کی بارگامت مہنچے گی اور اتماعی مفتگو جو مجلس میں ہیں یہ بھی یقینا مسلسل ہر آیت کروں اور آر آیت کی تعمیر آپ کو بتاتی ہے مجلس بھی کہ اس کا مدعا کون ہے ترجمہ کے لیے طرز کیا پرسونس کیا کہ وہ لفظ کے بدلے میں صرف لفظ ہے بے شک جبکہ قرآن خود ترجمہ ہے آل محمد کل کی مجلس کیا یہ نہیں ہے کہ میں نماز پہ تاقید کر رہا تھا نماز پہ تو ہر وقت تاقید کر رہا تھا میں نماز میں معرفت کی بلندی پر تاقید کر رہا تھا سبحان اللہ کہ جب آپ سورہ الرحمن پڑھیں تو یہ باطن محمد مصطفیٰ کی آواز ہے سبحان اللہ تو اس تصور سے سورہ الرحمن پڑھیں محسوس کر کے پڑھیں کہ آپ وہ لفظ تورہ رہے ہیں جو پیغمبر کے تھے ان کے باطن کے تھے اور اللہ نے چڑھ کے قرآن کا سورہ رہا تھا سبحان اللہ تاکہ ہر انسان ان لفظوں سے استفادہ کرتے ہوئے پور بطن الاللہ کی منزل میں کامیاب ہو ساللہ پور بیڑا ہی کے سفر میں کامیاب ہو ساللہ ترجمہ کے دو مفہوم کہ کسی کی شخصیت کا حق سیرت نگاہی تو قرآن سیرت نگاہیے محمد و آل محمد ہے قرآن کو ترجمہ ہے آل محمد و آل محمد اور ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں جو لغت کی مدد سے ہوتا ہے وہ لفظ کے بدلے میں کامن ورڈز کو لے آتے ہیں انہیں ہم پہچاند کی اس لفظ کے بدلے میں کام سا لفظ ہے تو اس ترجمہ کے مفہوم ہے اور اس میں بہت زمین و آزمان کا درحال اللہ ظاہر ہے فرق تو ہوگا وہ ترجمہ اللہ نے کیا رہا ہے یہ ترجمہ ہم کر رہے ہیں قرآن کو ترجمہ کردار محمد و آل محمد کس نے بنایا ہے اللہ نے اجانا اور ہم گفتوں سے مدد لے رہے ہیں باہر ترجمہ کی منظر پہ اگر میں رو گیا ہے تو وہ وقت اتنا نہیں ہے مجھے آگئے اس میں بہت سی باتیں بہت سی کوششیں جی چاہتا ہے جو عدد نواز ہیں جو فکر انگیز باتوں پہ خوش ہونے والے لوگوں کے لئے بہت سی چیزیں اور بھی پیش کی جائیں کی جائیں کچھ نئے رخ کوئی بات نہیں نہیں ہوتی مضمون ہوئی ہوتے ہیں صرف رخ نئے ہو جائے ہیں اور وہ جو نئے رخ ہوتے ہیں آپ اسی سورج کو اسی منظر کو اسی نظام کو جب مختلف رخوں سے دیکھتے ہیں تو تازگی میں اضافہ ہو رہے ہیں اللہ کی بنائی میں کوئی چیز بوسیتہ نہیں رہتی اللہ کا بنائی وہ سورج صدیوں سے نکر رہا ہے باہ سید اکرمین والے سورج سے اکتائے نہیں چاند صدیوں سے نکر رہا ہے خستگی پہلا نہیں ہوئی تو جو فید اللہ بنا لے اس میں خستگی نہیں آتی جو لوگ مناہے ہیں بہت جالا خستگی آجا سی اور جن کے فضائت لوگوں نے وہاں ہے خستگی ہی خائل اس کے بنائے خیل 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 وہ آفتاب سے کیونکہ خیل یہ ہی فرق ہے بنایئے بناتا ہے لوگوں کے بنا ہوئے فضائت آج دن کھلنا کو رہیں گے لیکن زمانے سنیاں دشمنی کر کر کے مر گئے یہ فضائر نہ کرنگ سکے نہ آج سر سر بڑھ رہا ہے کاروان حسینی کاروان حیدلیہ کاروان محمد وعالی محمد ذکر مجلس اضافہ در اضافہ ہو رہا ہے کترے گومنین سے مجلسیں کم نہیں ہوتی مجلسیں بڑھ جائیں اور آپ کا دشمن اتنا ہمتہ ہے وہ آج تک یہ انیلائز نہیں کر سکتا کہ میں مجلسوں کی دشمنی میں مجلسیں سننے والوں پڑھنے والوں کو قدر کرتا ہوں مگر یہ کیا مجلسیں کم نہیں ہوتی مجلسیں تو بڑھ رہی اگر وہ اس نتیجے پر گوھر کر رہے تو اپنی اضافت سے بات آئے لیکن اپنی ذہانت ہے نہیں یعنی بندوق پکڑ لینے سے انسان کہاں ذریب کہہ رہا ہے بہت 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 بات ہے ترجمہ کے بعد اگلا لفظ ہے جو قرآن کے قریب کرتا ہے ہمیں پہلے تو ہمیں ترجمہ چاہتے ہیں بہتر ہے ترجمہ سے پڑھئی اور میں نے پہلے دن لفظ کیا تھا اگر ترجمہ سکت بھی ساتھ نہیں تب بھی قرآن کو پڑھنا مت چھوڑی اس کی صورت میں اس کی آواز میں اس کے لفظوں میں ایک برکت ہے بہت سور اگر جب ترجمہ معلوم ہوگا تو وہ لفظ آپ کی سوچ پر بھی اثر انداز ہوگی آپ کی فکر کو رہنمائی دیئے آپ کا باطن مفاہیم قرآن سے قریب آنا جائے اگری چیز تفسیر کے تفسیر کے لیے بہت سا سلسلہ مفتقو کا چاہیے تفسیر کو اگر میں یہ بتانا جروع کروں کہ تفسیر ہے کیا اور تفسیر پر آج تک کیا ہوا اور تفسیر کی قسمیں کتنی ہیں لیکن کیونکہ یہ مجلس صرف موضوع تفسیر پر نہیں ہے میں صرف سلسلی گزر جاؤں گا تفسیر ہے اسی ترجمہ کو تھوڑا سا کھوڑ کے بیان کرنا یعنی یہ سلسلی مفتقو میں تفسیر ہے یعنی اسی آپ کو سباب بھی بتانے آئے تھا کہ کن حال آپ میں آئی کیا تھا یہ ترجمہ میں نہیں آئی یہ تفسیر میں ہے موضوعی تفسیریں ہوتی ہیں کہ اس میں مخصوص لوگ رکھتے ہیں تفسیر موضوعی ایک الگ پورا فیلڈ ہے کہ ایک موضوع پر آیات کو جمع کیا جاتا ہے اور ان سے سفراج کیا جاتا ہے مفہوم تھا اس کے ڈاوہ کہیں اس میں اس کے بارے تفسیر میں اور کیا ہوتا ہے عربی زبان جس میں قرآن اترا تو آیت عربی الفاظ پر مجتمع تو گرامیٹیکل سٹڈی کی جاتی ہے تفسیر میں اس کے سرف اور ناو کو دیکھا جاتا ہے کیا لگے تو محوم کیا بنتا ہے نہ لگے تو کیا ہو ایک لفظ جب دوسرے سے ملتا ہے تو تنہا مفرد لفظ کے مفاہیم کیا ہیں اور مرکب ہونے کے بعد مطلب کیا بنا یہ ساری باتیں تفسیر میں آ رہے ہیں پھر تفسیر میں روایت والوں نے کیا بتا ہے جو رابیان ہے اب اس میں دیکھیں نقلی لفظ نقل عربی میں بہت اچھا لفظ ہے ہماری زبانوں میں نقلی چیز آپ سے دونوں کو چیز کریں وہ محومت دیجئے گا جب آپ پران کی بات کر رہیں تو نقلی گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بارے میں روایت نقل کی گئی پیغامبر نے کہا اور آگے سے آگے نقل امام نے کہا اور آگے سے آگے نقل تو ایک سلسلہ ہے قرآن کو سمجھنے کا نقلی نقل کے ذریعہ کے ایمہ نے کیا کہا یا صاحب اعتباہ صحابہ نے کیا کہا اس کا محطبور ہونا ضروری ہے کون کس کے لئے محطبور ہے یہ وہی جائے جو اس کے لئے محطبور ہو سکتا دوسرے کے لئے محطبور نہ ہو لیکن جس کا جس کا تاہم ہوگا ہے وہ یقینت اس پہ اماندائے لے گا کدر اس کا آگیا وہ بتاتے ہیں کہ ہم پرغمبر کے پاس بیٹھے تھے اور پرغمبر نے یہ فرمایا کہ یا اعتناظر میں اسے کہتے ہیں نقلی تفصیل اور یہ بہت اہم ہے بنیاد یہی ہے کہ معلمِ قرآن نے کسی آج کے لئے کیا تھا اب رابی کا محطبور اور ساتھے کو امید ہونا ضرور ہے سبحان اللہ اعتناظر ہونا بہت ضرور ہے سبحان اللہ پرناہ آپ رابی رابی کا کیا ہے وہ تو بستیوں کی بستیاں جب ہونے کے لئے جاتا ہے جب ہجاب میں لوگیں انہیں یہ جہورہ زمن میں آ جائے ہیں سبحان اللہ رابی کیا آل کرتا ہے تو بات یہ ہے کہ رابی ایسا نہ ہو کہ جو بستیاں ڈھبونے پہ آ جائے ہیں رابی ایسا ہونا چاہیے کہ جو پیاسوں کو بس سہراب کرتا ہے اور سچائی سے اصر پانی سے سہراب سہرابی پانی سے اصر پانی سے رحمت والے پانی سے سہراب کریں اس رابی کی بات ہمارے لئے قابل صدر اکرام اب وہ رابی معصومین بھی ہیں ان کا مقام تو ہوئی ہے کہ گویا ان کا کہا اللہ ہی کا کہا کیونکہ وہ اللہ کی اجازت اور اللہ کی ان کے وغیر بات نہیں کرتے اور جو سہاب اکرام میں ایسے لوگ ہیں جو قابل اکرام کرتے ہیں جو سلط میں ضرورت ہیں جو آدھر میں قائم ہیں اور جنہوں نے محمد والے محمد سے کوئی جفا نہیں کی وفا کرشتہ قائم رکھا یقین ان کی بات ہمارے سلام بے شکریہ بے شکریہ ہم صحابہ سے بھی لیتے ہیں ہم آدھر محمد سے بھی لیتے ہیں اب اگر ضرور یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون کہنے والا کون ہے اس کا بیکڑرون کیا ہے سبھان سلام ٹھیک ہے اس کا سیاقو سے بات بندے کا سیاقو سے بات جا ہے سبھانی کا سیاقو سے بات اچھا پھر ایک ابھی میں تفسیر پہ رکھنا نہیں چاہتا یہ بہت بڑا موضوع ہے یعنی قرآن میں آپ عقل سے بصیرت سے بات کریں انہی رائم میں جو معصومین نے دی ہیں ان کے اندر فردر ڈگنگ کریں تو یہ جتنی بڑی بڑی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں اور قرمائے مرد امامیہ نے بھی لکھی ہیں تفسیر ایک ایک جند لکھی تو یہ کیسے پھلی یہ نقلی کے ساتھ اقلی اجتہاب کی یہ حد سے آپ نے ان نقاط کو نکالا جب قرآن کے اگر کوئی نکتہ آئیے درے میں رکھیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جمعہ تو معصومین نے نہیں کہا غرہ معصوم نے ایک جمعہ میں تفسیر کی آگے اس پر بیس ورق لکھی آنے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ان پر کیوں ہے جبان ہے کیونکہ وہ سارے ورق معصومین کے تو نہیں ہیں سارے جمعہ ان کے نہیں ہیں اس جو آگے اس کو فلسوے کی روح سے جو دیکھا گیا اسے علمِ خلام کی روشنی میں دیکھا گیا اسے علمِ منطق کی روشنی میں دیکھا گیا یہ ساری چیزیں جو انگلز مختلف لیے گئے اور اس کو پھیلا کے ہمیں سمجھایا گیا ان کتابوں میں تو ان پر کیوں ہے تباعتنی اس لیے کریں کہ اگر کوئی فکر قرآن کی اجتماعی فکر سے ٹکران ہی ہے تو چاہے وہ ایک جملہ ہے اور چاہے مکمل کتاب ہے اور ہاں کہی حال اللہ 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 میں تفسیر کی منزل میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ترجمہ گزر گیا تفسیر پر بات دیں اب میں تو دی پوائنٹ آجوں تاکہ ہم قریب آجیں تابعیم اب آپ کو ضرورت نظر آئے اس مفتلوں کے بات کہ پھر تفسیر کے ہوتے ہوئے تعبیر کی کیا دو اچھا تعبیر کہتے کیا کسے کہتے تعبیر کا ایک اجتماعی مطلب ہے تعبیر کرنا کسی چیز کو تعبیر دینا جنابی یوسف علیہ السلام کی جیسے سورہ یوسف میں تعبیر اور احادیث اللہ نے اتا کی کہ انہیں تعبیر آپ کا علم اللہ نے دیا وہ آج دل کے نجومیوں کی طوری ٹی وی پہ بیٹھ کے جو لوگ کرتے ہیں خوابوں کی تعبیر بتا رہے ہیں وہ مارکیسنگ کرنے والے لوگوں کو یعنی اپنا فین بنانے والے لوگ یہ کیا تعبیر کریں گے تعبیر خواب خواب اللہ دکھاتا ہے اس طرح آیت اللہ بھیجتا ہے خواب بھی اللہ بھیجتا ہے تعبیر بھی وہی کر سکتا ہے اللہ یہ قریب ہے سوال سوال دوسرے آپ بھی کو کیا کہ کسی خواب میں اشارہ کیا رہا اس کی تعبیر کیا جائے تعبیر تعبیر عجیب ہوتی ہے میں مثلا آپ سنتے ہیں یہ اللہ موین سوال کی بھی کتاب ہے تعبیر خواب پر اور مستند ہے مثلا دانت چھوٹ جائے ایک مثال دیکھو ٹوٹا تو دانت تعبیر یہ ہے کہ کسی قریبی کی بہت ہونے 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 دیکھیں دانت کہا اور تعبیر تو صدقہ دیا جاتا ہے اور کئی بلائے جو آنے والی ہیں مسائف برا کاف دیکھ تو پریشان رہنے کی ضرورت معصوم کا فرمان ہے سب سے پہلے ذمہ دار یہ ہے کہ کسی نہ سادمی کو خواب نہ سنا ہو اب یہ بات بہت نمی ہو جائے ایک مسکور آئی پیغمبر کے پاس پیار صدردہ خواب دیکھا کہ شرط کی شہدید کی حضرت نے فرمایا کہ شہر کہا خواب سفر پر خیر وافیت سے آج وہ واپس آیا اگرے سفر پہ پھر خواب آیا یہ روایہ مسلمہ سنا رہا پھر آئی پیغمبر اسے ملنے آتی تھی حضور موجود تھی کہ یاد اللہ پھر ایسا ہی فرمایا شہر جو ہے وہ سفر تجارت سے خواب ریعت واپس آ جائے نگو اب جب تیسری بار آئی جب تیسری بار آئی تو پیغمبر اتفاقن موجود نہیں اب کوئی دوسرا تیسرا بیٹا اس نے سنتے ہی کہا بھائی بیٹی تیرا چور نہ دے اسی ہی ہوا گھر پہنکی گھر اس کی محف کے خبر پھر واقع بیان کیا جاتا ہے کہ ناس آدمی کو خواب سنائیے بھائی 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 آدمی سے گفتگو کیجئے اگر وہ برطت کی گفتگو کردے گا تو اللہ اتنا مہربان ہے کہ اس تعبیر پہ رحم کرتے ہوئے اس تعبیر پہ رحم کرتے ہوئے یہ جیسے خواب کے ساتھ ہوتا ہے آیتوں کے ساتھ امت نے یہ کہ اپنی مرضی کا مطلب بتایا اور امت گمراہ ہوگی گمراہی سے بڑی موت کیا ہے تو سنی ایک تفسیر اب تفسیر ایک مثل اسی سورہ کو جو سب سے مکرم سورہ سورہ الہم اللہ کا سب سے پسند دیدہ کرا پورے قرآن کا عرض ہے سورہ الہم تو اسی میں بات کرتے ہیں معروف بھی کوئی ناج آیات نہیں کہ اسی میں تفسیر آپ کو دکھاؤں گا اور پھر تعریف ترس کرتے ہیں کہ سورہ الہم میں ترجمہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد واللہ حمد 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 ہے اس اللہ کے لیے جو پالنے والا کائنا کسی نے لکھ دیا ترجمہ میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کسی نے لکھ دیا کہ پروردگار کے لیے کسی نے لکھ دیا کہ معبون لفظی ترجمہ کی شان یہ ہے کہ رب کا مطلب پالنا ہے لیکن اگر کوئی لکھ دے کہ معبود حقیقی کی آمد تب بھی آپ حقیقی سپیرٹ سے دور نہیں ہوئے تو یہ ترجمہ ترجمہ میں تھوڑا بہت تفاوت خیل دار دیتے ہیں لیکن اگر اس کو وائیڈ دیکھا جائے مصر اطاق ترجمہ بہت کر دیا جائے تو کچھ لوگ کہتے نہیں جنہوں نے ترجمہ برد کر دیا نہیں اطاق میں بہت بھی ہوتی تو وہ ایک تفصیلی پہل ہوئے کہ اطاق کو پھیلا کے بہت کے معالی میں دیکھا جائے آگے آگے تفصیل تفصیل آگئی الحمدلللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اس کی تفصیل ہوئی اللہ کے اصحاب بیان ہوئے کہ اللہ کس کس صفت کا مالک ہے اور عالمین کی وسط یہ ساری گفتگو یہ تفصیل ہیں اور حمد کا مقام کیا ہے کس اندار سے حمد ہونی چاہے اور اللہ کو حمد کتنی عزیز ہے یہ جتنی گفتگو ہے یہ ترجمہ نہیں یہ تفسیل ہے یعنی میں سمجھ رہا ہوں کہ میں ایسی مفتگو نہ کروں کہ ٹیکنیکلی آپ لوگوں میں سے کوئی رہ جائے اس کو سمجھ میں آسان کر کے بیان کرنے کی کوشش کروں اس لئے آپ کا چہرہ مجھے بتاتا رہے کہ آپ میری باز ڈالر اگر کہ آپ پھیلارے تھوڑا سا سمجھ رہے تاکہ جو نہیں سمجھ ترجمہ سے مقریب آجائے موصول پھر آپ الہم کی سرسی نابی طرح کی جو زیادہ پڑے ڈکھڑے ہوگئے وہ اس پر نگا رکھیں گے جو زبان دانی سے محبت کرتے اور جس کو نہیں جاننا کافی تفسیر کا حصہ ہے تاکہ آپ علمی طور پر سمجھ جائیں کہ الحمد اور صرف حمد میں کیا فرق کہیں بیعت کہا گیا تو البیعت اور بیعت میں کیا فرق ہے رب العالمین الرحمن الرحیم یہ دو ملے رحمان بھی ہے وہ بھی رحمت ہے رحم بھی رحمت ہے رحم کرنے والا رحم رحم کرنے والا رحم یہ تفصیر نے بتایا کہ رحم کس معانی میں رحم کرنے والا ہے یہ تفصیر ہے اچھا اب آگے آئیے مطلب ہم اس آیت تک آ جائیں تاکہ میں تعویر کو زیادہ واضح تو تعویر ہر آیت کی ہے اور اب میں آف کروں کہ تعویر کیا ہے پہلے دیفنیشن کر ہو اور پھر آپ اس مثال سے خود بخود بہت کو سمجھ کریں سلام ترجمہ لفظ کے بدلے لفظ درود پڑھ لیں تازگی کے لئے لفظ کے بدلے لفظ آگئے ترجمہ آگئے لفظ کی تشریف ہو گئی لغت درمیان میں آگئی علو صرف نح درمیان میں آگیا رابیوں کا ذکر آگیا کہ کس نے کیا سنا تھا پیغمبر سے یہ ساری باتیں جب جمع ہو گئی تو تفسیر بنے تابیر کیا تابیر کی ڈیفنیشن یعنی میں نے ترجمہ تابیر کا جو عرض کیا وہ یہ ہے کہ تعبیر جو اقلی طور پر اس کا مفہوم ہے وہ ارز کرتا ہے کہ تفسیر بھی کہتے ہیں کسی چھوٹی ہوئی چیز کو کھولنا پیدا بھٹا دے ابھی الگ بات یہ قرآن پر کوئی پردہ نہیں پردہ ہماری اٹھ بھٹا 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 پردہ اٹھانا تفسیر تابیر کیا ہے پردہ اٹھا کے جو کچھ اس پردے کے پار ظاہری معانی کے پیچھے چھپا ہوا سبھالاللہ یعنی ایک ظاہری معانی سمجھا رہے وہ تفسیر نے سمجھا اب کسی رفض کے یا کسی آیت کے جو ظاہری معانی ہیں ان معانی کے پیچھے اللہ مقصد کیا ہے سبھالاللہ اس مقصد تک جانے کو تعلیم کہا جائے سبھالاللہ اب میں آپ اس کی کئی لسال مثلا حقیم السلام اب سلام کو رغت میں جا کے دیکھا کیا مطلب ہے ایک شخص عربی کو ٹرانسلیٹ قرآن سمجھنا چاہتا ہے صرف کہتا ہے کتاب کافی ہے انہوں کہا پیغمبر نے اس طرح صلاح پڑی امیر مومنین نے اس طرح پڑی اصحاب نے اس طرح پڑی وہ یہ نہیں سننے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجھے عربی آتی میں قرآن کو دیکھ کر دکشنری پڑھوں گا میں سمجھ جاؤں اور قرآن بھر کی لغات کو دیکھ دی ہے مطلب دعا مان روضہ سوم ڈھال بنانا اب لوار کی دکان پہ کھڑے ڈھال بنا دی یہ قرآن نے پہ ڈھال بنان پہ نماز کا وقت ہے تو آج ارادہ کرنا کوئی ارادہ کرنا ہٹ ہو جائے گا کوئی ارادے تو کوئی بھی ارادہ کرے تو ہٹ ہو جائے گا نہیں اب لغت نا کام ہوگی ترجمہ نا کام ہوگی اب یہاں ضرورت ہے رسول کی رسول نے صلاح سے مطلب کیا نہیں آیا تحصیر بھی صلاح کے سٹرکچر پر گستگو اس کے لفظی سٹرکچر پر اور اس کے لفظی ارتباع پر بیک گراؤنڈ پر روایات پر لیکن کیا تفسیر سے نماز پڑی جائے گی ہاں آئیڈیا ہو جائے گا کہ رسول نے اس طرح پڑی لیکن حقیقت میں نماز کی کئی قسم لوگوں نے بیان کر دی تفسیر میں کسی نے محبت محمد محمد صلوات محمد صلوات محمد صلوات تفسیر کی منظر میں اتنا اختلاف آپ کو نہیں ملے کر کیونکہ عربی کی گرامر گئی صرقوں میں اپنے گرامیٹی رولز نہیں کر گرامیٹی محمد اکرمیٹ اس والا بھی اور اس سرکے والا بھی اور اس سرکے والا سارے ملتا اسی ناؤ سار کو بیان کر گئی وہی عدم ارامید بیان ہو لیکن جب تعویل آئے گی تو لوگوں کے لئے کھڑا راستہ ہے آتی اللہ آتی ورسول ورل اندہ نے جس پر دل جمع جب جب جس عمر قائم بھو ہم نے کہ بھو عمر تنظر بلا اکتو ورر فی حا بیزر بہم من کل عمر یہ سٹیٹ لا والا عمر نہیں مکہ مدینہ کے گلیوں کے قوانین والا عمر نہیں یہ عمر وہ ہے جو وہاں سے نازل ہوتا جس کو لانے واضح فرشتے ہوتے تو ہم نے بتایا کہ یہ لینڈ لار نہیں لار نہیں یہ لاختوں کے منا آتا آتا عمر وہ ہے جو وہاں سے آتا ہے اور صاحب العمر وہ ہے کہ کس کے پاس وہاں سے آتا دیں محمد وآل محمد برنت صاحب وآل محمد صاحب وآل وآل لگوں نے کس کس طرح سے گل چھڑے اڑھائے قرآن کی آیت یعنی جس نے جس پر چاہا کالی خلیفوں نے کہا ہم محمد محمد صاحب نے لکھا کہ خلافت تو بہت ملوکی از میں بدر گئی مگر علی 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 عل اگر کوئی کہے کہ فرشتہ آیا نا تو اگرہ زمان بنتا فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا بچ کیسے آئے وہ انہیں نم رہے جس کے پاس آتا بھی ہے جاتا بھی ہے محبت الوحی جن کا گھر وحی کے نزول کا مقام ہے ہم فرشتے آتے ہیں فرشتے جاتے ہیں تو پھر وہ صاحب علامہ دیکھنا پڑے گا انہیں نم رہو ہوگا کہ جو اللہ کی عوامل جو موت و حیات پر عمر رکھتا ہو جسے اللہ نے اقتدار دیا ہو اللہ ایسا اقتدار دے کہ وہ تقویم پر مقتدر ہو وہ تشریح پر شریعت پر مقتدر ہو وہ جیسے پڑھتے اس کا نام نماز ہو جائے وہ جیسے سارتن گزارے اس کا نام روضہ ہو جائے وہ جس طرح سے تواب کرتے اور علی اللہ کا سلسلہ جناب ابراہیم تک پہنچتا ہے اگر اس کے گھر والی بچے کے لیے پانی پھوننے کے لیے وہ پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا شروع کر دے تو وہ عمر الہی کا جزر بن جائے وہ اور اتنیوں کی ہیں کہ جن کا کرنا قرآن بن جاتا ہے ہم جو کچھ کرتے ہیں اور جنہیں یہ عمت کہہ رہی ہو علی اللہ وہ قرآن پہلے کچھ کہے تو کرتے ہیں اور ہم انہیں انہیں رہاں مانتے ہیں کہ وہ کچھ کرے تو قرآن بنے یہ چادر رہ کے سو جائے تو حضرت کی آیت آیا یہ پانچوں جمع ہو جائیں چادر کے نیچے روایت آیا یہ مباہدہ کے میلان میں دکھنے روایت مباہدہ کی سدائیں یہ پہلے کچھ کرتے ہیں یہ روٹیاں خیرات میں کرنے تو سورہ دابنا بنانے یہ کرتے پہلے قرآن بات میں بنتا ہے ان میں اور ہمیں پرگی ہے یہ ان کے کرنے سے قرآن بنتا ہے کیونکہ ان کا ترجمہ ہے قرآن میں نے پہلے کہہ دیا کہ ان کے ترجمہ کا نام ہے قرآن یہ پہلے کریں گے ترجمہ مالک کتاب میں بات میں جبکہ باقی امت ترجمہ کے دوسرے معانی پر چل رہے ہیں قرآن پہلے بتائیں گے یہ کریں گے قرآن کے کہہ ہوئے سے مل رہے تو ہدایت ہے نہ ملے تو گمراہ کی تو یہ ہے تعوید کسی چیز کا اوڈھل مفہوم مگر ایسا مفہوم یہ ساتھ یاد رکھئے اوڈھل ہے مگر تعمیر اولیت سے اولیت سے کہ وہی اس کا حقیقی اول قرآن مصدار ہو اور وہ ایسا مصدار اور اول قرآن مصدار وہی ہوتا ہے جو اعلا کے نزدیک اول اللہ اور پیغمبر کے نزدیک جو اول ہوگا وہی اول قرآن مصدار ہوگا اور اسی کو تعمیر کہا جائے لوگوں کا پناہ وہ اول مصدار نہیں ہے لوگوں کا تو ظاہر ہے اپنے اپنے مزاد کے مطابق اپنے اپنے ذات اپنے اپنے انوائرمنٹ کے مطابق لوگوں کی اولیتیں اولیتیں بدلتی رہتی لیکن اللہ کی مستقل ہے فلانتا جدر سنت اللہ تقدیل اللہ اپنے سنتیں نہیں بدلتا وہ کنڈیشنل نہیں ہوتی کہ حالات ایسے ہوگئے اور قانون بنائے ہی ایسے گئے ہیں جو ہر جگہ پر اپلیکیبر ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اسلام آج کے زمانے میں اپلیکیبر نہیں رہا یہ انسان کی اپنی جہارت ہے کہ اسے اسلام کا کوئی گوشہ اپنی زندگی میں اپلیکیبر نظر نہ آئے اسے یہ چاہیے کہ اسلام کو مزید سمجھے اپنے آپ کو سمجھ کے اسلام پر شک نہ کرے اسلام کو سمجھے اور اپنے آپ کو بدل دے تو کیونکہ اسلام میں اتنی اولیتیں ہیں وہ اندہ کی طرف سے اور تعمیلات اندہ کی طرف سے اس لئے قرآن میں بار بار تعمیل کا ذکر ہوا اب آئیے صورت ہم نے تھوڑا سردت فیر ایمانی بیوی کیے آگے آپ نے کہا کہ سراتن تزینہ اہدن اسراتن مستقیم آئیت آگئی ترجمہ کیا ہوگا ہمیں ہدایت کر سیدھے راستے کی ہم یہ ترجمہ ہے اب لوگوں نے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی کیا زمین پر ایک سیدھی لکیم کھینٹے جلے تھے جومیٹی کی روح سے اگر سیدھے راستے ہیں زمین تو ویسے ہی گول ہے کوئی خط طویل وہ ہی نہیں سکتا ہے ایسا کہ اس میں گولائی اور پرنا ایک ایسا فر جو یہاں سے وہاں تک مل جائے دوسرے پرنیٹ سے ہو نہیں سکتا کوئی مستقیم ہو اس میں سیدھے گھومنے کے مقامات آئیں گے خیجرم زائے تو وہ تو ہے نہیں گیومیٹرکل بات نہیں ہے یہ معنوی بات ہے یہ معنی میں مستقیم اب یہ بات کون بتایا کہتے ہیں سراتن مستقیم ایک بندہ نیر ہے مسلمان ہوا اس نے مستقیم کو ڈیشنی سے دیکھا سرات کو دیکھا پتا جا ایک راستہ جو برپر سیدھا جا رہا ہے سبحان اللہ وہ جو یہاں سے سیدھ ہی سڑک جاتی ہے سڑنی اسے سرات مستقیم نہیں اس کو بتانا پڑے گا کہ بھائی تفسیر کے پاس تفسیر قرآن سے استفادہ کرو سرات مستقیم سے مراد ہے اللہ کا سیدھا راستہ اللہ کا بنا وہ ایسا راستہ جو تمہیں سیدھا رکھتے سبحان اللہ جو تمہیں اس کے قریب رکھتے اچھا یہ تفسیری مرکے میں ہے کہ ہم اس کو بتائیں کہ یہ راستہ اللہ کا راستہ رمانوی راستہ ہے جیومیٹرکل راستہ نہیں ٹھیک ہے اب اس میں مزید تفسیر آگئی کہ پھر اللہ کا راستہ میں تفسیر بتا رہی ہے کہ اسے گریہ آج پڑھیں کہ اب اللہ کا سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے تو راستہ بنتا ہے نقوش قدم سے سبحان اللہ یہاں سے کوئی گزرا ہو وہاں راستہ ہاں جائے سبحان اللہ قبلہ کیا کہہ رہا ہے اب نقوش قدم اللہ چلا تھا یا کئی آسمان تھا سبحان اللہ جس پہ رہا ہے وہ زمان مقام کی قید میں تو آتا نہیں کہ جلدے لکھا تھا اب ہے اللہ کا راستہ چلا اللہ نہیں یا کون ایسا ہوگا کہ جا چلے تو راستہ اللہ کا راستہ ہو جائے تو پھر دیکھنا پڑے گا اللہ سے پوچھنا پڑے گا یا اللہ تیرا راستہ کون سا اللہ نے کہا دھوڑا ہو نہیں باپ باپ مشکل میں نے کہی میں بھی بتا رہا دیتا ہوں میں رہیم و کریم میں بتا رہا ہوں سرات اللہ دینہ یہ سرات مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے مجھے نہ تراج کرو کچھ لوگوں کا تراج کرو سرات اللہ دینہ انعمت علیہم جن پر میری نعمت مکمل ہو ہاں رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں ان پر میری نعمتیں نازل ہوتی ہیں وہ ہیں اور ان کی دوسری نشانی ہے کہ کبھی نہ سوالین میں رہے ہیں گبراوں میں نہ مغذوب میں نہ غضب یافتہ ہیں غیر نظل میں رہے ہیں پر سوال نہیں یہ نعمت والوں کی نشانی ہے وہ نعمت والا نہیں ہوتا کہ زندگی کا کچھ حصہ مغذوب رہ چکاو بڑا سممہ کا فرق سممہ آمد سممالی خیدری ایسا طبقہ نہیں ہونا سبا اللہ قصطف کے کوئی یہاں شامل مت کیجئے کمراہ ہو جائیں گے آپ اپنی برزی کی قابل مت کیجئے صاحبِ نعمت کوئے کبھی ایک رمحہ کے لیے نہ مغزوب نہ ہو نہ ذاتین میں رہا وہ ہے صاحبِ نعمت اور اسی قوم ماسون کہتے ہیں جس میں نہ کوئی ایب ہو نہ مغزوب ہونے کی کوئی بات ہو نہ ذاتین کی کوئی بات ہمیشہ اینے ہدایت رہا ہو قائم بہ ہدایت رہا ہو ہمیشہ مقتدون میں اس کے رہا ہو تو ہم کہیں گے یہ صاحبِ نعمت یہ صاحبِ نعمت باقی دوسرے طبقوں کے لیے تو قرآن نے مسلمانوں کے لیے کہا سممہ آمن و سممہ قبر سممہ قبر کہ مسلمان تھے کافر سے مسلمان ہوئے پھر کافر ہوئے گویا نعمت کے بریب آئے پھر مغزوب ہو پھر نعمت کے قریب اللہ کہتا ہے پھر یعنی گردان چڑھ رہی ہے اور آخر میں اللہ نے کیا کہ سممہ آمن و سممہ قبر اور پھر آخر میں ان کا قبر ہی قبر بڑھتا جا رہا ہے تو ایسے طبقے کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھ کر آپ پہنی گمرانہ ہو جائیں آپ نے یہ سمجھا عالم اسلام سے گفتگو کر رہا ہوں آپ کو آپ کہنے سے میں نے بھی مقصودے کو یہ نہ سمجھے کہ بعد میں ہم ہی کو شروع ہو گئے سرواد پڑھئے اب یہ بات یہاں تک آگئی ہے وہ تفسیر نے بتایا کہ کچھ لوگ ہیں ان کا راستہ ہے جن پر نعمت نازل ہوئی نعمت کما ہوئی اور وہ کبھی مقضوب نہ تھے اب یہ لکھ گیا تفسیر والوں نے کیا مسئلہ لوگیا آپ کہیں کہ وہ نعمت والا راستہ کونc ہے اب آگے آگے مزید تفسیر ہوئی ہے تفسیر کام نہیں کر سکتی جب تک تعبیر کتا ہے تفسیر نے مزید تفسیر کی کہ وہ نعمت والے وہ ہوتے ہیں جو خیالت نہ کریں نعمت والے وہ ہوتے ہیں جو غاسف نام نعمت والے وہ ہوتے ہیں جو سچائی کے راستے پہ کھلیں نعمت والے وہ ہوتے ہیں جو پ Dog堑 کے راستے پہ کھلیں اب یہ ایک Historic protecting کوچھڑ رہی ہیں تفسیر میں سب کچھ ابسٹیکٹ ہیں کچھ ایسے لوگ جو متقی ہوں جو سچے راستے پہ چلیں جو جھوٹ سے بچتے ہو جو خیالت سے بچتے ہوں یعنی اس میں اسبات وہ اچھی صفات کا اور سلوی ساری کو ماتے ہوں کہ جو بری ہیں وہ سلویاں تو اب بات یہ آپ کیسے سمجھے گے کس طرح سے آپ سمجھے گے کہ کیا ہمیں تو اللہ نے کہا ہے کہ عید نصرہ ہمیں چلنا ہے ہمیں تو یہ نہیں پوچھنا کہ ہاں یہ تو اچھی باتیں کہی جاہی ہیں تفسیر میں کہ اچھے لوگوں کو رسول کے راستے پیچھنے والوں کو رسول کے پاس میٹھنے والوں کس سے کیا پتہ چلے گا حضور کے پاس تو کئی لوگ میٹھیں اب سکھ تو کئی لوگ بولتے ہیں یہاں بھی بہت اوسر لوگ سچے ہیں اس کنٹری میں آپ آئیے بظاہر وہ کرمہ گو نہیں ہے لیکن سکھ بولتے ہیں کسی کے مال پہ ہاتھ نہیں لکھتے اب ایسے لوگ کیا وہ صاحبانِ نعمت ہیں ان کے راستے پہ چلے مسلمانوں سے تو بدر جا اس وقت مغربی قومیں اخلاقیات میں بہتر جا رہے ہیں تو کیا ہم ان کو ان کے اچھے احساس کی بنا پہ صاحبِ نعمت سمجھ لیں اگر ان کو سمجھیں گے تو ان کے راستے پہ چل پڑیں گے جو ان کے راستے پہ چلیں گے تو پھر اللہ یاد تو پھر عدد کون سے صاحبانِ نعمت کا ہے اب ترجمہ نہ کام تفسیر بھی بس ابسٹیکٹ آئیڈیاز دے سکی اب حقیقت میں وہ صاحبِ نعمت ہے کون کہ ہم نے چونکے خود چلنا ہے ہمیں وجود دکھائے جائیں کہ وہ اتنے لوگوں میں یہ چند سمجھ وہ وجود ایسے ہیں کہ جن پر مطابق ہو رہی اور رسول نے یہ نہیں کہ تعمیر امت پر چھوڑ دی نہیں ہے رسول نے ہر پیس کو تعمیر کیا سلاح کو تعمیر کی صورت میں بڑھ کے دکھائے روزے کو تعمیر کی صورت میں کر کے دکھائے اور تعمیر کے بھنکر یہودی عیسائی انتظار کرتے رہے آخری رسول آنے والے جب تعمیر پوری ہو گئی تو مگر گئے تو یہ عالم اسلام میں بھی ہے کہ جب حقیقت سامنے آتی ہے پہلے بہت محبت سے اظہار کیا جاتا ہے کہ ہم بھی محبت کرتے ہیں جب وقت آتا ہے تو مگر جاتے ہیں تعمیر حق کے مقابلہ میں تعمیر باطل لائی جاتا ہے اب مومن کا کام یہ ہے کہ وہ تعمیروں میں تعمیر حق کو تلاش کریں تعمیر باطل سے بچ جائے ہر تعمیر کو کافیمت کم جا جائے تعمیر حق کی تلاش میں زندگی بسر کریں ضرور پڑھ دیئے محمد والے بار اللہ حمد صلی اللہ حمد محمد والے محمد میں نے دو دن پہلے جو آیت پڑھی تھی میں دیکھ رہا ہوں کہ قیامت میں یا ایک وقت آنے والے ہیں کہ روز اللہ کہے گا حل یا ضرورنہ اللہ تعبیدہ آیت تعمیر پورا سے آپ کو سمات اگر آپ جائے پڑھیں سورہ اعرام کیا ہے اس وقت اللہ اس کے روزے کہے گا کہ تم کیا دیکھ رہے ہو اپنے سوائے تعبید کے منظر جب سامنے آیا اب وہ حضرت حجت کا منظر بھی ہے اور قیامت کا منظر اس نے آئیت تک تعبیدیں بدلی مگر اللہ کہہ رہے ہیں جو میں دکھانا چاہتا تھا جو میرے نزدیک تعبید تھی اب تمہیں اور کیا دکھائی دے رہے ہیں بڑی تو نظر آ رہا ہے اور اس وقت وہ کبارے گے آگے آئیت کہتی اس وقت وہ چلدہ چلدہ کے کہیں یہ ہے کوئی ہماری شماعت کرنے والا اب جو زندگی پر شفاعت کے لفظ کا منکر رہا کیا کہنے کیا کہنے سوال جو سورہ اعرام کی تفصیل کریں گے تو قرآن ایکیب کو سامنے رکھ آپ زیادہ لفظ لیں گے ان آیات کا تمام آیا لیکن دیکھئے تعویر اس کا مطلب ہے کہ تیامت میں یا وقت ظہور میں جو تعویریں سامنے آنے والی ہیں اللہ ہمیں کہے گا اب بتاؤ اب تعویر سامنے آئی کے لئے اس کا مطلب ہے اللہ چاہتا ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے تعویر کو تلاش کرنا شاہر اللہ ہماری شاہر اللہ کچھوں نے تعویر تک پہنچنے کی کوشش نہ کی تو نہ یوم ظہور میں کامیاب ہو نہ یوم محصر میں اللہ کہے گا کہ دیکھو اب آگئی نہ تعویر سامنے اب آگئی نہ تعویر سامنے حقیقی کردار سامنے آئے گے چھپے ہوئے لفظوں میں کہا کراک اللہ دینہ چھپا ہوئے کون سے اللہ دین لوگوں کو اللہ دین کہا جاتا ہے کون سے لوگ تو رسول نے تعویر خود مکمل کی میرا بجمعہ محفوظ ہے آپ کی سبیشہ کمیلکیشن ہو گئی رسول کو اور بس یہی بات سننے کیے کہ رسول نے پہلے ہی دن سے جب اپنی نبوت کا اور اللہ کی تعویر کا اعرام کیا دعوت زلشیدہ میں وہی سے تعویر شروع کر رہے رسول نے بتایا کہ ہے کوئی میرا جو تصدیق کرے میرے اس تمام سامن کی جو میں پہنچانے آئے میرے نسالت کی نسرت کرے ہے کوئی تعاید کرنے والا ہے کوئی گواہی دینے والا تحمیر المبنین علیہ میرے بیتالے میں کہا یا رسول اللہ میں آپ کی گواہی دے تو آپ نے اسی وقت تعویرن کرنا ہے کہ بس تو ہی میرا وسیح ہے تو ہی میرا وزیح ہے تو ہی میرا وزیح ہے تو ہی میرا وزیح ہے تیزی طاقت فرض ہو اللہ اور خدیر میں انجام تعویر رسول نے نعمتوارے کون ہیں کن کے راستے کا نام انمتا لحمت رسول نے دین کے پہرے دن سے بتا دیا دکھا دیا علی کو اور آخر میں تعویر کو اس کی میرا اور انتہا پہ پہنچا دیا اور پھر ایسے نہیں کہ صرف کہہ دیا کہ علی بہت ساری زندگی بہت کچھ کہا لی تمہارا مولا ہے نایرن کا شہر اور یہ دروازہ ہے یہ یاسم الدین ہے یعنی فضائل علی بتائے عجرت میں تعبیر کی کہ اگر میری جگہ خالی ہو تو کون سو سکتے رسول تو عام شخص کو اپنے جگہ پہ سونے کی اجازت نہیں دیتا اپنے میمبر پہ بیٹھنے کی اجازت کیسے نہیں یہاں تو سونا مشکل ہے تو تعبیریں ہوتی نہیں اور آخر میں میرارے تعبیر ہو بازو بلند کیا اعلان کیا اور ہاتھ بلند کر کے دکھا کے کہا من کنتو مولا ہوتا یہ انجام تعبیر اب اتمام عجت آخری حضور تک ہو چکا یہ تو کمبختی ہے عالم اسلام کی کہ اتنے بڑے اتمام عجت کے بعد تعبیر کے اتنے بڑے مضاہ رہے جمع ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی مولا ہوتا ہے یہ سرک یہ بڑکتی نہیں بدلیتی سبھان یہ بدلیتی ہے کہ رسول نے سب کوئی دکھایا اور یہ روایتوں کو چھپا دیں روایتوں کو کہا میں میں بھی تک سمجھئے تو کہ ہم ان کو ساہی پہ نہیں کو سمجھتے رسول نے دکھا دیا پہلے دن سے اور انجام دین پر غدیر میں دکھایا علی کا باگ اور پھر حکم دیا جاؤ ایک ایک شخص جائے علی کو یا امیر المومنین کہہ کے سلام یہ شیعہ سنی کتابوں میں سلیم والا علی بیمرد المومنین امیر المومنین کہہ کے علی کو سلام آج میں بہت ذہین بہت ذہین دو ہوں گے کہہ رہا رتھ لے گیا شاید کم سنی ہو نہیں سنی ہو میں نے بھی نہیں سنی تھی مجھے بھی کہتا ہو اس لیے موجود ہے لیکن اس اینگل سے میں صرف اینگل بتا بات نہیں یہ اینگل میں بتا رہا لوگوں نے کہا مولا کے مطلب دوست علی کو اپنا دوست سمجھے اچھا اگر مولا رسول نے تعمیر میں کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں رسول جانتے کہ مولا کے لفظ میں معانی بدل بدل کے علی یہ بھوگان سے انکال کریں اس لیے رسول نے اس کے بعد مولا کا اعلان کرنے کے بعد جب بیٹھ گئے تو ایک ایک شخص کہا اب مولا کو کوئی دوست نہ سمجھے ہا علی کو ہمیں ہمیں کہہ سلام ہمیں 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 میرا کوئی لیکن رہے ہمیں آپ کوئی آر چھوڑ رہا ہوں مجھے نریس دشمنی مت رکھئے پیغمبر نے کتابوں میں یہ اپنی کتاب پڑھے جو انہیں بتا تیرہ ہی نہیں کتاب نے جو کوئی لکھا میں پڑھ رہا ہوں جب یہ جنت میں جائیں گے یہاں پہ علی کا نام سن کے علاقی ہو جاتی ہے مقابلے میں اور روزہ آئے جاتے ہیں رسول فرما رہے ہیں یہ برادرہ نیلی سنت کی خطب سے پڑھ رہا ہوں حوالہ میں رپاس موجود ہے لیکن یہ سب وقت نہیں میں بیان کروں اس میں کیا ہے کہ جنت کے دروازے پہ کنڈی لگی اور کنڈی جو ہی دروازے سے لگتی ہے ذرا سے بھی جا کر لگے اگر دروازے سے تو اس کنڈی کے اس لگنے سے آواز پیدا ہوتی ہوتی مہا جگہ پہ اور رسول فرما تے جو جنت کی کنڈی ہے وہ دروازے سے ٹکراتی ہے تو آواز آتی ہے یا علی یا علی یا علی یا علی یعنی کی کنڈی یا علی کے نام سے آوازیں دے رہی یہ جنت کی کنڈی ہے اب ایدیسو دشمنی تو پھر جنت میں مر جائیے جاہیے جنت نہیں کرتی وہ ایمام بارگادتی ہے اللہ اللہ ایمام بارگادت دور رہنا چاہیے نکال نہ ٹوپ جائیں آپ کے زندگی پڑھ کے نکال نہ کریں این قیامت کے دل نہ ٹوپ جائیں اور کہاں کہاں براغرہ نے ایرے سنت میں خود رکھتا فرائب السلطین میں روایت ہے درود پڑیئے محمد وآلہ سلام سلام ایمام بارگادت ایرے سنت کی طرف سے ایمام بارگادتی ہے ایرے سنت میں چاہتا ہے ہمارے بھائی ہیں ہمارے ساتھ ہیں مقام میں رلوم نیل کو عرفان کے ساتھ مانتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو ان سے نکڑے ہیں اور ناصبی ہو چکے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں عام کے ایرے سنت میں من کا بہت اترام کرتے ہیں ہمارے پٹیلی میں وہ ہمارے ساتھ کی ہیں فاتوراللہ کرے کہ وہ قلع الامد کی پہچان تک علی کو دیکھ لیں اگر کسی اور قلع الامد نہ مانتے ہیں پھر علی کو صاحبِ اعمران علی کے امامد کو حقیقت میں تصریف کریں اقتدار کی مندل پہ مولا کی مندل پہ امیر المومنین اگر اڑی ہیں تو پھر اور کسی کو نہ کہیں کیونکہ زیارت میں آپ پٹھتے ہیں جب مجھب میں جاتے ہیں کہ میرا سلام اس پر جس کو جبرائیل امین ہمیشہ امیر المومنین کہتے ہیں یہ زیارت کے لئے امیر المومنین ہر ایک کو نہیں کہا سکتا صرف ہو جسے جبرائیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے امبیاء امیر المومنین ذکرِ علی انگرسی آخری بات کر کے لئے مسائل حضرت کی شان سوال کرتے ہیں کہ ایک جگہ دکھا دیں کچھ لوگوں کا یہاں تک آپ دکھا دیں کہ علیہ وآلہ آپ نے کلمہ میں بڑھا لیا رسول نے کبھی کہا تھا پرامت اللہ رسول کا کہا ہوا مل دی گئے اور بیان بھی کرتے رہتے ہیں میں آپ کی سپیکٹر میں تازہ کرتا فرائیت سنتا ہے کتابِ راہ رانے رسولت کی بہت مطبع رامی کی کتابِ اس میں یہ حدیث رسول کی دبان رسول نے کہا کہ جنت کے آپ درمازے ہیں اور ہر درمازے پر لکھا ہوا ہے لا الہید اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ یہ آٹھ درمازوں پہ یہی کچھ لکھا تو یہ کس نے کہا ہے رسول سے آپ پڑھوانا جاتے ہیں نا علیہ وآلہ رسول نے تو پتا دیا تھا کہ جنت کے درمازے پہ جاؤں گے تو یہی کلمہ میں ہم نے پڑھایا نہیں جنت والا کلمہ یہاں پڑھ رہی ہے جنت کے درمازے والا کلمہ یہاں پڑھ رہی ہے ہم نے کہاں پڑھایا ہے اور سیدہ شباب یا علیہ وآلہ وہ مر کے جنتیوں کے سردار نہیں ہیں کہ آپ مرے تو وہ سردار باری کیے فکر سے سوچئے آہ حضرت یہ نہیں کہا سیدہ شباب الجنہ کہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اہلیت وہاں جا کے ثابت نہیں ہوگی یہاں ہوگی یہاں پہ اہل ہو جائے گا جنت کا اس اس کا سردار کہ یہاں پہ حسن حسین کی سرداری کو ماننے گا وہی اہلیت جنت کا میں ہو جائے گا اور سیدہ شباب حضرت جنت آج اپنے بابا کے لئے رو رہے ہیں وقت ہو چکا ہے بس چندرہ میں مسائل آج زینب یتیم ہو رہے ہیں آخری راہ پہ گھر میں سوک ہے گھر میں سننا کا کبرام ہے رونے کا مگر دلوں میں سننا کا ہے یاس کا عالم ہے علی ابن ابی طالب اور وہ ایک شقی کی ضربت سے دنیا سے جانے والے ہیں دروازے پہ متوسطین محبت کرنے والے آشقان علی ابن ابی طالب جمع ہیں گریہ ہو پورا پوفہ رونے میں مصرح بی 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 انگریہ کریں شہداد بھی انگریہ کریں آجیب ماہ ہو گئے میرے مولا کی کیفیت یہ ہے کہ بار بار بشی آتی زہر کے اثر خون میں پورے جسم میں زہر سرائط کرتے طبیب نے کہا کہ بچنے کے امکانات نہیں ہیں جو سزادہ رہا نے ہمیں رڑوں میں نہیں بی بیوں کا کوہرام ہے بیٹیوں کہہ لیں بابا پردیس میں ہمیں کس نے یتیم کر دیا بابا یہاں پوفہ شہر میں ہم یتیم ہونے والی ہیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں میرے مولا کی جب آنکھ کھلتے اس گرانے کی اقادت ہے کہ جب یہ آدم کیفیت ہوتی ہے نتوہ ماظر کی کیفیات ہوتی ہیں تو کسی نہ کسی معصوم کا سر دوسرے معصوم کی جھوڑی میں ہوا کرتا ہے پیغمبر کا سر جناب زہرہ کی جھوڑی میں تھا پیغمبر کو بھی دشی آئی تھی اور آنکھ تب کھلی تھی جب فاطمہ زہرہ کی آنکھ کے آنسو سارے پیغمبر ان آنسووں سے نبی نے آنکھ کھولی تھی اور پھر تلقی نے سبر کی تھی حوصلہ دیا تھا آج اب کربلا تک جائیے سید سجاد کی رشی اس کا پھلٹی جب زینب دلگیر کے آنسو سید سجاد کے آنسا امام حسن نے زہر دیا تھا جب زہر مل گیا تھا تو رشی اس کا پھلٹی تھی جب حسین کی آنسو سارے حسن نے آج علی کو بچھی کا آدم ہے حضار تیرانے حسن حضار تیرانے امیر انہوں میں ان حسن محتبا کے دانس پہ بابا پسر ہے کیسی اتیر دیکھ کے رو رہے ہیں کہ آنسو کی دھڑی دھگی ہوئی ہے تو جانسو رخ سارے آنچی پہ گرے مولا نے آنکھ کھولی ہے کہا کہ آنکھ بس وقت پہ آنکھ آگیا بیٹا سبر دھرو بیٹا جب ہم اتنا بڑا تانس کرتے ہیں تو منطلت میں جب کام بڑا ہو تو پھر مصیبت بھی بڑی ہوتی ہے بیٹا سبر دیکھنا تھا یہ ہمارے ہی میار کا دن تھا یہ آنکھوں کو بہتر میں انہیں بڑی مصیبت نہیں آتی کوئی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا روز بھی بڑی مصیبت آتی ہے اب مولا نفوزوں کے سفریاں بھی دے رہے ہیں اور اچانک کہتے ہیں کہ میرے سمان گھر والوں کو مولا کو بلاؤ اندر فانہ آ جائیں سارے آگئے اب مولا نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے ایک اتحار پکڑتے ہیں بڑھاتے ہیں آؤ میرے سامنے بیٹیوں میں ہم بیٹوں کا اور سب تحار دستیں امام حسن مقتبا میں دیتے جائے یہی میرے بات تمہارا سب کا امام ہے یہی زمانے کا امام ہے یہ میں سب کو ہمالے کرنا ہوں حسن کے سب کو کر لیا کچھ وقت لگا ہوگا سب کو کیا اب سب بیبیاں کھڑی ہیں تمام اہل حرم بھی کھڑے ہیں حمیر الملین کے دھر میں جتنی بیبیاں ہیں سب کھڑی ہیں جناب عمر بنین بھی بالکل قریب کھڑی ہیں گریہ کر رہی ہیں ایک ایک کہا حسن کے ہاں ہمیں دیا گیا اس کے بعد میرے مولا میرے مولا کو پھر برشی آگئی سب کے ہاں دے چکے اب اس پا جو ہشی ٹوٹی ہے عمر بنین کی آہ اور خدا پہ میرے مولا کو پھر برشی دیکھو عمر بنین آپ کیوں رو رہی ہیں سب کی منظر ہے آپ عمر بنانسے سے ساری عمر کی ماں ہیں اپنے نمکہ نبوز کر رہے ہیں سب کی منظر ہے کہاں مولا اس پان پر تو صادر ہوں کہ آپ کی تنقیل یہی ہے کہ سب سے کام رہو لیکن مولا اس پا پڑا ہے جاری ہے مولا نے کہاں کیا ہوا کام نے ایک ایک کہاں حضر کے ہاں نے دیا ایک نہیں دیا کسی کا ہاتھ تو میرا پاس اپنے پیدا دا 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 ہے اپنے پاس خدمات لیکن کہوںی اپنے پاس ارمی فیخآلہ یہ سمجھو کہ میں آپ کی آس کے گنا mientras käyt 응 اپنے پاس آئے اپنے پاس آئے منایا میں البہ یونے پاس آئے اب حسین کو منایا اب حسین کو منایا اب حسین یہ آپ as皆さん تیرے ہاتھوں میں دے کرنا اب میرے پاس تُو پانی وارس ہے آپ پاس کا درشی پر درشی اور یہ تابوت کا دن ہے تابوت نکلے گا بھی تابوت رینوں میں رکھیں حضرت کی کسی کیفیت میں گلیا ہوتا رہا وسیعتیں ہوتی رہی اور میں بلکل مقتصرت کر رہا ہوں حضرت نے قرآن میں تیراوٹ قرآن میں تمام شفت گزاری تھی دن میں بھی بار بار ربعی آیات آتی تھی سورہ اعزاب پر تیراوٹ کرتے ہوئے ہرڈی لائن نمبر آیت پر جب پہنچئے تو میرے مولا کی روح مقدس آپ کے جسد احسر سے پرواز کرتے ہیں اس وقت دیکھا کہا ہے حسن مطمئن تیاری گھر دیکھتے ہیں میرے پہنوں میں سرانے آپ کے نانا پہ شریع ہو جائے سارٹک کرتے ہو گئے ارے مجھے سہارا کو میں اپنے رسول کا استخدار کرنا چاہتا ہوں ابھی اُدھر مختصر کہا کے لئے ادھر فاطمہ بھی آ رہی ہیں سلام علیقی یا فاطمہ کہا کہ یہ سارے مجھے دینے آ رہے ہیں قضیح حسن کمرہ آگئی ہے میں یمینی چھوڑا سے دلار کریں اب یہ سارے آ رہے ہیں میرے مولا پہ گھشی دوبارہ دعائی ہوئی تو روح پرواز کا گئی جنازہ حسن کا جنازہ مولا امیر مومنین کا تیار ہوا حسن ملتبہ نے رسائے نے ملکے حوصل دیا حکم دیا تھا کہ میرا جنازہ جب لے کر چلو گے وادنی نجس کی طرف خود افود جائے گا پچھلے پائے پڑھ لے گا اگلے پائے جبرائیل اور میکائیل افود پڑھیں گے اللہ کی طرف سے میرے جنازہ کی مشایات کر رہی جائے گی کہا کہ عدلے پائے کوئی نہ پکڑے جنازہ چڑھ رہا تھا جنازہ چڑھ رہا ہے اب کہا کہ سوائے حسن و حسین کے اجازت نہیں دی کہ وہی بھی میرے جنازہ کے پاس آئے تھے اب بات نے چنا دل پہ ہاتھ رکھا کل اللہ جانے کروڑا میں اور مدینہ میں حسن و حسین مجھے کہاں کہاں روکے یہ اب بات کا عدیب آدم ہے بیٹی ہے بیٹیوں نے جس شان سے بابا کے جنازے کو رسا دیا بیٹیاں جنازوں کی عزت ہوتی ہیں اس طرح سے وہ گریہ کر کے بینا کرتی ہیں بینا کا بیٹیاں آنا کرتی ہیں بیٹیوں نے پہڑا میں سارے بیٹیاں رو رہی ہیں سارے فیض جنازے زینب ہیں جنازے میں انہیں خلصوم ہیں بیوی نے دیکھا بابا کے جنازے میں بیسر سے نکال لیا بیوی پہ بشتاری ہونے لگا بابا کے جنازے میں پہنوں میں ہیں حجیب کا جیئے تو سب پہڑا مچا ہوا ہے سارے رو رہے ہیں اب دیکھا کہ زینب جیسی شہزادی اتنا گریہ کر رہی ہے کہ بیوی رٹھڑا رہی ہے بیوی غشتھا کے گرنے رہی ارے اب پاس بڑھے اب پاس بڑھے ارے زینب کو دروازے پر سبھانا ارے بس پہ کرنے سے بچایا ارے میں بیوی زینب سے ہاتھ بانھ کے کہتا ہوں ارے یہاں تو بابا کا جنازہ بڑی شام سے اٹھا تھا دیکھوں کے کاندھوں پر تھا بڑی عزت سے بھی نہ ہوا تھا شہزادی آپ کو بشتا رہا ہے یہاں اب پاس کے بابوں نے آیا ہے آپ کو سہرہ سے دیا ارے کے بڑھا بڑھے اور جہرہ سے درست کو دوستے کو سہرہ میں سر ہوگا بیوی غشتھا کرنے ہی ہے دیکھیں ارے ہائی باب پاس کے بابوں کے باہدی آپ حضرت یعنی مولا یعنی مولا حضرت مولا موسیقی موسیقی